موسیقی دس جنوری دوہزادئیس اسوی پرمتاب کے ستارہ جمادرسانی چودہ سو چوالی سجری بروزی منگلوار آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن ہیا جاوید کے ساتھ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر ایک نظر برسری اقتدار حکومت نہیں چاہتی کہ وادی میں الیکشن ہو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم برسری اقتدار آئے تو ہم لوگوں کے سکون پر مرحم لگائیں گے عمر عبداللہ تو یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر میں اگر بندوق ہے تو اس کی وجہ تین سو ستر اور تین سو ستر جاتے ہی بندوق کا جو ہے اثر کشمیر میں آپ کو دکھنا جو ہے وہ کم ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے جس طرح کے حملے ہم نے پچھلے دنوں رجوری میں دیکھے جو باجیے کشمیر میں حالات ہیں جس طرح سیکیورٹی فورسز کے جو نمبر ہیں ان کو بڑھائے جا رہے ہیں حالات جو ہیں وہ پوری طرح سے ابھی کابو میں نہیں ہے اور گورمنٹ کو جو ہے اس طرح کے اقدامات اٹھانے جو ان کی مجبوری بن گئی ہے سو سر الیکشنز کے حوالے سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس سال بھی الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے نا ہم بکھاری نہیں ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں ہم لوگ کشمیری بکھاری نہیں ہیں الیکشن ہمارا حق ہے لیکن ہم اس حق کو حاصل کرنے کے لئے ان لوگوں سے بھیق نہیں مانگیں گے ہم اپنا جھولی نہیں پھیلائیں گے ہم ہاتھ نہیں جوڑیں گے ان کو دینے ہوں گے ہمیں الیکشن دے دیں نہیں دینے ہوں گے نہ دیں ہم دکھاری نہیں ہیں اور ان الیکشن کے لئے ہم بھیت نہیں مانگیں گے تو کبھی لینڈ کے بہانے پر تنگ کیا جا رہا ہے سٹیٹ لینڈ کے چکر میں جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے تو ایسی کاروائیہ ہوتی ہے اور دوسری جانب جو ہے ملازم پر بھی جو ہے شکنجا کسا جا رہا ہے تب ہی تو یہ الیکشن نہیں چاہتے کیونکہ یہ یہاں کے لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں یہ بجائے یہ کہ یہاں کے لوگوں کے زخموں پر یہ مرہم لگائے ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ شوک کیوں پڑ گیا ہے کہ لوگوں کو اور زیادہ تنگ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اس لئے یہ الیکشن نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ یہاں کے لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کرتے ہیں یہ لوگ صرف تنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور صرف زخموں پر نمک اور مرچی چھرٹ میں لگے ہیں شاری مارسنگر میں سمارٹ میٹر نصب کرنے کے خلاب محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاب زبردست احتجاج احتجاجوں کا مطالبہ تھا کہ ان کے علاقے میں سمارٹ میٹر نصب نہ کیے جائے احتجاج کرنے والوں نے کہی گنٹو تک ٹریفک میں رکاوٹ کھڑی کر دی جس کے بعد پولیس نے مداقلت کر کے ٹریفک کو بحال کر دیا جنبی کشمیر سلی شپیہ کے دور طراز علاقہ پوس وال دونڈو کے علاقے میں رہنے والی لوگوں نے پرامن احتجاج کرتے ہوئے حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں کڑاکی کی تھنڈ میں میلو دور فاصلہ تائے کرنے کے بعد پینے کا پانی لانا پڑتا ہے اور سڑکوں کی ناگپتہ بے حالت کی وجہ سے اس میں اور بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے علاقے کے لوگوں نے حکام سے فوری طور متوجہ ہونے کی اپیل کی ہماری مشکلہ سب سے زیادہ پانی کی جو ہم نے آپ کو دکھایا کہاں سے پانی لاتے ہیں پورا کے کڑاکے میں اور پورا کتنا ہے اور گنڈا پانی کتنا ہے وہ تو آپ نے بھی دیکھ لیا ہم پانی کہاں سے ہماری بیویاں ہماری بچے کہاں سے پانی لاتے ہیں بچے کہاں تھے یہ سب آپ نے دیکھ لیا پانی کی تو بہت مشکلات ہے ستیوں سے یہ ہماری دیمانٹ نہیں پانی کی پانی ملا نہیں جو بچے سکور جاتے تھے وہ تو پانی لاتے تھے پھر سکور کا دن پیدا ہے اس لیے ہماری مانگے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں گورنر صاحب سے اور ایڈمیسٹریشن شوپیان سے ڈی ڈی سی سے کہ ہماری مانگے یہ بوری کرو اور سڑک کی خستہ حال ہے بجلی کی بھی نہ ہونے کے برابر ہے فیز کی یہ حال ہے ہم کھانے کے لیے کیا کھائیں گے بچوں کو کھلائیں گے فیز کہاں دیں گے باقی اخراجات بیمار داری ہے گھروں میں بھوڑے ہیں بزرگ ہیں کتنی ہم برداشت کریں گے ہم ہم سے یہ برداشت نہیں خاص کر ہمارا مسئلہ ہے اہم پانی کا پانی تو بالکل نہیں مال میں موشی ہے باقی اخراجات ہے ہم ہی آئین ہندوستان کے ہیں ہندوستانی کا ہم کشمیر کے ہیں اور شوپیان ڈسٹرک کا ایک گھاؤں ہے جو بچڑا ہوا گھاؤں ہے بہت بچڑا ہوا گھاؤں ہے بہت مشکلات میں ہیں ہم لوگ اور کئی لوگ ایسے ہیں آئی وائی کے ایس آتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جس کے مکان چاروں طرف گر پڑے ہیں لیکن کوئی طرف سے بس نہیں ہوا بھلاک پانی کو اور سب جو عدیدار ہیں ان کو ہم نے بار بار ڈی سی صاحب سے بھی میں نے بولا یہاں ایک مکان میرا بھی ہے وہ گر پڑا ہے مجھے اندازہ ہے کہ ہم برک کے نیچے آ جائیں گے جب برک پڑے گی میرا مکان گر جائے گا اور میرے بچے اس میں آ جائیں گے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ خل ہونا چاہیے جمعہ کے زلہ ڈوڑا کے خان پورٹ علاقے میں ایک دلدوز حاجسے میں تین افراد از جان اطلاع کے مطابق ایک ٹیمپو گاڑی ایک گہری خائے میں جاگری ہلاک ہوئے اشخاص کی شناکت محمد یاسین وانی محمد اسلم اور محمد اسحاق کے بطور ہوئی ہے ایک اور حاجسے کے دوران کفارہ کے خیان علاقے میں ایک خوجی رکھشک اور آلٹو گاڑی کے درمیان ٹکر لگنے سے دو افراد کے ہلاک اور دو کے زخمی ہونے کی اطلاع محصول ہوئی ہے شبیر احمد وانی ولد محمد امین وانی اسحاق نے کلگا جس پی ایج ڈی سکالک کی موت حرکت قلب بند ہونے سے محصول میں ہوئی تھی کی جسد دکھا کی ان کے آبائی گھر پہنچی ان کی جسد دکھا کی آبائی گھر پہنچنے پر علاقے میں ماتم بچ گیا وستی کشمیر بڑھگام کا ایک پچیس سالہ نوجوان توصیف احمد میر ولد محمد ایو میر تب اپنی جان سے ہاتھ دو پھٹا جب اس پر جنبی کشمیر کے ظلے پھلواما کے راجپور علاقے میں ایک درخت جا گرا مذکورہ نوجوان کو ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی تاہم وہ رستے میں ہی دم توڑ بیٹھا جنبی کشمیر کے اونتی پورا کے قدل بل باپور علاقے میں روا مہینی کی آٹھ تاریخ جس خاتون کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور جس کے لوحکین نے الزام لگایا تھا کہ اس کا قتل کیا جا چکا ہے پولیس نے تحقیقات کر دی اور اس کے دیور کو فلحال سلاکوں کے پیچھے بیج دیا گیا ہے آج فائرینڈ ایمرجنسی محکمے میں ایک خون کا اتیا کیمپ منقض ہوا جس میں لگ بگ ایک سو پچاس سے زائد مردزن ملازمی نے خون کا اتیا دیا کیمپ کے حوالے سے میری یہی بزارش ہوگی this is the brain child of medical officer fire and emergency services سری نگر ڈاکٹر ابراہ بشیر انہوں نے اس کے لیے سجاو دیا ہے اور director general fire and emergency service الوک کمار جی as well as principal government medical college has been kind enough to the organization they have also consented for organizing this camp اس حوالے سے آج کیمپ کنقد ہونے جا رہا ہے اس میں سب جوان اور آج سر لوگ جو departmental ہے صرف اور صرف وہی شرکت کر رہے ہیں یہ جو ہم خون کا اتیا دے رہے ہیں یہ ہمارا welfare family کا بھی ہوگا جوان اور آج سر کی فیمیلی کی لیے بھی ہوگا چونکہ آپ کو بتا ہے آپ کی معجم سے ہم عوام تک یہ بات پہنچ نا چاہتے ہیں fire emergency کا motive ہے وہ شروع to save اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پیش پیش رہتے ہیں چاہے disaster management ہو چاہے rescue ہو چاہے fire incidents ہو ہم ہم ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اور جب ایسے فلا ہی کام ہوا کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی پیش پیش رہا کرتے ہیں یہ چیزیں مدنظر رکھ کر آج کا جو کیمپ ہوا ہے اس میں سو سے زیادہ لوگ شرکت کر رہے ہیں اور دوسرا ڈیٹ بھی اس کے لئے ہم منقض کیا ہے چونکہ جار گوئن کو ٹیگ دیگ بلٹ پرام 100 پیپل ایک جو خواتین حضرات یہاں پر تشریف لے آئے بلٹ ڈونیشن کے لئے وہ ڈیپارٹمنٹل لوگ ہے جو ہمارے دفاتر میں کام کر رہی ہے تو ان کے بھی ڈیفرنٹ رینک ہے جو آفیشر بھی ہے اور اپر سوار نیٹ بھی ہے لیکن ہے فائر امرجنسی سرویش کیا آپ اس بات خوف کے آپ خون پا پیش کرتے دیکھ ہر چیز میں ایک طریقہ کار ہوا کرتا ہے میں آپ کے معجم سے یہ بات لوگوں تک پہنچ چاہتا ہوں جب ہم فائر کے حوالے سے بات کرتے تھے تو لوگوں کو سجاب نہیں تھا جو آپ الپی جی کے فائر گرو میں ہوا کرتے تھے الپی جی یا الیکٹر فائر ہوا کرتے تھے آپ کئی سے پرکاشن لینے ہیں تب بھی یہ فائر انسیڈنٹ پر کابو کر سکتے اس سلسلے میں ہم نے live demonstration ہر جگہ دی ہے جس کی وجہ سے فائر کام ہوا ہے لوگ خود فائٹ کر رہے ہیں جو فائر فائٹ ڈالیے ہمارے گروپ اس میں تو لوگ وولنٹیر لی آگئے کی اس سے بجائی کوئی نقصان ان سے بہت سارے فائد ہے جو آپ کا گندہ مواد ہے وہ بہر نکلے گا اور آسمن عبر آلو در رہے گا اور کل صبح یا دوران شب میدان علاقوں میں بارشیں اور ہلکی براباری ہونے کا امکان ہے جب کہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے باری بر کی پیشن گوئی کی گئی ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا خبر نامہ دیجئے اپنے میز مان حیاء جاوید کو اجازت اللہ نگہ بان